سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سورین آپ کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈرز کے کچھ فریش اپڈیٹ شیئر کرنی ہے تو سب سے پہلے جو اپڈیٹ آر گیا سکارٹ موریسن کی طرف سے آری کہ سکارٹ موریسن نے کہا انٹرنیشنل بارڈرز کو جلد سے جلد اپن کیا جائے نیشنل پلان کے مطابق اس کے بعد باقی ویسٹرن آسٹریلیا کے پریمیر کی اپڈیٹ آئی ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈینٹس کو ہم نیکسٹ فرم نیکسٹ یئر جنوری سے ہم ان کا اپنی کنٹری ملائیں گے اس کے بعد باقی کچھ سٹیٹس کے اور اپڈیٹ شیئر کرنی ہے کہ ارلی ڈیسیمبر میں ان کے بھی بارڈرز اوپن ہو جائیں گے سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا چینل پر نہیں ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں اور پریس تابل آئیکن اس کے بعد آل کا اپشن ضرور پریس کیا کریں تاکہ بارے آنے والی آسٹریلیا بارڈرز کی جو فریش اپڈیٹس ہوتی ہیں سب سے پہلا آب تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فارسٹ اپڈیٹ ساؤت آسٹریلیا is accepted to welcome fully vaccinated domestic and international arrivals including international students جو ساؤت آسٹریلیا ہے ان کے ابھی جو vaccination پرسنٹ ہے ان کے پریم میں دے گئے کہ 90% تک ریج کر جائے گی ابھی 85% تک ریج کر گئے اس کے بعد ہم international students کو جو ہیں اپنی country میں لائیں گے with no quarantine period once 90% of South Australians age 12 and above are fully vaccinated تو یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو پریمیر ہیں انہوں نے کہے کہ ہم age 12 and above جو ہیں وہ fully vaccinated ہو جائیں گے اس کے بعد 90% تک it is accepted that the 90% target will be reached in late December 2021 تو یہاں پر آپ کے سامنے clear ہے کہ late December 2021 تک جو ان کا target ہے 90% وہ بھی reach کر جائے گا اس کے بعد باقی جو international students کا جو ان کا plan ہے وہ بھی start ہو جائے گا with no quarantine period next subject breaking premier mark has met with the vice chancellor of western australian universities this afternoon and told them international students will be back in the classroom by first semester 2022 تو یہاں پر سامنے clear ہے کہ جو پریمیر ہے mark انہوں نے ابھی ہی vice chancellor سے ملے تھے western australia کے جو universities کے ہیں کہ this afternoon ملے تھے تو انہوں نے ان کو clear بتایا تھا international students جو ہیں وہ back کریں گے first semester میں 2022 میں تو they accepted 5000 students to return and they will need to be double vaccinated تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 5000 students ہوں گے international students اور اس کا باقی وہ double vaccinated ہوں گے ان کو allow کیا جائے گا next subject that prime minister scott morrison had declared an end to covid-19 lockdown ابھی کل ایک meeting ہوئی دی جس میں prime minister scott morrison نے lockdowns کے بارے میں discuss کیا تھا کہ restrictions کو end of year تک ڈیسیمبر میں ہتم کیا جائے تاکہ ہم safely open کر سکے to the world اپنے جو borders ہیں اس کا باقی انہوں نے بتایا ہے end to covid-19 lockdown saying government must return freedoms saying government must return freedoms to australians as he pushed ahead with his election ابھی elections بھی آ رہے ہیں آپ سب کو جس طرح پتہ ہے تو ابھی elections میں بھی اس طرح یہ نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ نہ بنے تو اس وجہ سے یہ ہر چیز opening کی طرف جا رہے تاکہ ہر چیز دوبارہ open ہو جائے اور country back to normal ہو جائے تو امید ہے کہ جو international borders جو ہیں for students یہ بھی earlier ڈیسیمبر میں open ہو جائیں گے تاکہ سارے جو international students ہیں جیسے states جا رہے ہیں اور ہر state کا ایک plan ہے کہ ہم اتنے انٹریشہ سٹوئنٹس کو from earlier ڈیسیمبر سے اپنی country میں لائیں گے تو اس کے بعد باقی جب یہ 100% reach کر جائیں گے تو fully vaccinated کے لئے fully open کر دیا جائے گا next update یہاں پر آپ ساتھ شیئر کرنی تھی quinsland کے بارے میں بہت سے لوگ جو پوچھ رہے تھے quinsland کی vaccination کے update بتائیں تو یہاں پر دیکھیں first doses جو تھے وہ 80% تک complete ہو جائیں گے this month کے end تک اور اس کا باقی جو second doses ہے وہ بھی almost 72% تک ہیٹ کر گئے ہیں quinsland میں تو quinsland بھی جل سے جل جو اپنے انٹرنیشنل بارڈر سے ان کو open کرے گا next ابھی جنوری میں open کرے گا ڈیسیمبر کے end تک open کرے گا سورین آج کی update سے آتا تھا جس میں western australia کی جو انورسٹریز کے واضح شانسل سے انہوں نے انٹرنیشنل سٹوئنٹس کا پلان جو ہے وہ accept کیا ہوئے اس کے لئے باقی وکٹوریا نے بھی اسی طرح کیا نسو نے بھی ساری سٹیٹس ابھی opening کے طرف آ چکے ہیں ڈیسیمبر میٹ تک تقریباً ساری جتنی بھی سٹیٹس ہیں ساری open ہو جائیں گی انٹرنیشنل سٹوئنٹس کے لئے so hope for the best as soon as possible جو انٹرنیشنل سٹوئنٹس ہیں سکل میگرنٹس اور ٹوریزم سیکٹر وہ بھی آسٹریلیا ریچ کر جائے گا تو آج کی ویڈیا تک دی چینل پر نہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں پریس تابیل آئیکن اس کے بعد all options ضرور پیس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی آسٹریلیا بورڈرز کی جو فریش اپ ڈیٹس ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکس فوروچنگ